اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو میں آپ سب کا فیکٹ ایکسپولر کے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں دوستو آج جس کنٹری کی ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں اس کنٹری میں آپ کو انسانوں سے زیادہ جنگلے جانور دیکھنے کو ملیں گے یہ وہ کنٹری ہے جس کی کل آبادی صرف پچیس لاکھ کے آس پاس ہے اس کنٹری کا کنیکشن سیدھا ہولی ووڈ سے جڑا ہے کیونکہ یہاں ہولی ووڈ کی کئی بڑی فلموں کی شیڈنگ ہو چکی ہے اور یہ افریقی برگے آزم کا وہ واحد کنٹری ہے جہاں ایک عورت کو پرائم میسٹر بنا گیا سو فرنڈز آج جس کنٹری کی ہم سیر کرنے والے ہیں اس ملک کا نام ہے نمیبیا اور اس کنٹری سے ریلیٹڈ ہر ایک بات ہم آپ کے ساتھ شیر کرنے والے ہیں بس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پوچھے سو گائز اپنی سیڈ بیٹ بان لیجئے اور نکلتے ہیں نمیبیا کے شاندار سفر پر دوستو نمیبیا کو اپیشل نیم ہے ریپبلک آف نمیبیا نمیبیا کے بورڈر چار کنٹری سے ملتے ہیں جن میں زیمبیا، انگولا، بوٹسوانا، ساؤتھ افریقہ شامل ہیں اس کنٹری کی کل آبادی پچیس لاک کے آس پاس ہے نمیبیا آٹھ لاکھ تیس ہزار سکوار کلو میٹر تک پھیلا ہوا ہے ویل فرنڈز کیا آپ کو پتا ہے کہ نمیبیا کا نام نمیبیا کیسے رکھا گیا آپ کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوگی جو یہاں نمیب ریگستان ہے وہ دنیا کا سب سے اولڈیسٹ ریگستان ہے اکورنگ ٹو سائنٹسٹ یہ ریگستان اسری ملین سال قرآنہ ریگستان ہے اور اسی ریگستان کے نام کے اوپر یہاں کے لوگوں نے اپنے کنٹے کا نام رکھ لیا اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ریگستان ہی ہماری پہچان ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو اس ملک کی آبادی کے بارے میں بتایا کہ اتنی کم ہے آپ کو یہاں جنگلی جانور انسانوں سے زیادہ دیکھنے کو مل جائیں گے وائل لائف کے جو لوگ شوکین ہیں ان کے لیے یہ جگہ جنت ہے یہاں آپ کو ایسے بہتے جانور دیکھنے کو ملیں گے جو کسی اور کنٹری میں نہیں اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے چلوں کہ وائل لائف کی چینل کی سب سے زیادہ شوٹنگ نمی بیا میں ہی ہوتی ہے دوستو آپ کو بتا دے چلے کہ نمی بیا میں دنیا کا سب سے بڑا انڈر ووٹر لیک بھی ہے ڈرپ ڈریگن نام کا لیک دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹویسٹ آتے ہیں اور یہاں آج بھی سینٹس کا ویساری چیزوں کو لے کر تحقیق کر رہے ہیں دوستو نمی بیا میں ایک ٹرائب ہے ہریرو نام کا جس کے لوگ آج بھی آپ کو جرمن ڈریس میں دکھائے دیں گے جب اس کھٹے میں جرمنی رول کرتا تھا تو یہ لوگ جرمنی کے لوگوں سے بہت ایسپائر تھے ان کی روایتی پہناوائی ہی پہنتے ہیں ویسے آپ کو بتا دے چلے کہ ہریرو ٹرائب جرمنی کو کتنا بھی اچھا مان لے لیکن جرمنی نے پچیس سے تیس ہزار ہریرو ٹرائب کے اور باقی سب ٹرائب کے لوگوں کو موت کی نیند سولایا تھا اور اس لئے جرمنی کی گورنمنٹ نے دوہزار چار میں یہاں کے لوگوں سے اوبیشلی معافی بھی مانگی تھی آپ نے کبھی کولمن اسکوپ کے بارے میں سنا ہے اگر نہیں سنا تو میں آپ کو بتا دے چلوں کہ اس نمیبیا کے ٹاؤن کو گھو سٹی کہا جاتا ہے کیونکہ کسی زمانے میں یہاں بہت شور اور ہلہ گلہ ہوا کرتا تھا لیکن آج یہاں سنناٹے کے ساتھ ریتی ہواوں کی ڈراؤنی آواز ہیں اور کچھ نہیں لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دے چلے کہ ایک دور تھا جب دنیا کی پہلی ایکسر مشین کا استعمال اس ٹاؤن میں ہوا تھا لیکن آج کے دور میں یہ علاقہ صرف ٹورس دیسٹینیشن بن کے رہ گیا ہے چاروں طرف ریت ہی ریت دکھائی دیتی ہے دوستو ٹورس دیسٹینیشن بنانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے گو سٹی کو کیا آپ جانتے ہیں ایک دور میں یہاں ڈائمنڈ کو کھوش کر نکالا جاتا تھا اور اس دور میں اس شہر کو دنیا کا امیر ترین شہر بھی کہا جاتا تھا لیکن اب دوستو یہ شہر صرف گو سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کی معلومات کے لیے بتا دے چلیں کہ نمیبیا کو 1990 سے پہلے ساؤت افریقہ کے نام سے ہی جانا جاتا تھا جی ہاں پھر 1990 میں ساؤت افریقہ نے نمیبیا کو ازاد کر دیا اور وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم لوگ پہلے سے ہی اس کنٹری کو نمیبیا کے نام سے پکارتے تھے ان میں سے کسی نئے بھی ساؤت افریقہ کو تسلیم نہیں کیا ہوا تھا نمیبیا کے بارے میں جو سب سے امیزن فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہالی ووڈ کا نمیبیا کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کنٹری میں کافی بڑی بڑی موویز کی شیوٹنگ ہو چکی ہے جن میں آئی سپیس آڈیسی میڈ میکس فیوری روڈ اور فلائکس آف دی فینکس شامل ہے اور بھی بہت ساری فلم کی شیوٹنگ یہاں ہوتی رہتی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں نمیبیا میں وائڈ لائف والے سب سے زیادہ ڈاکومنٹس بنانے آتے ہیں کیونکہ ان کے لئے یہ بہترین جگہ ہے دوستو اس دنیا میں دوستوں سے زائد کنٹری ہیں لیکن جب بات ہوتی ہے اس پیس سے کسی ملک کی خوبصورتی کو دیکھنے کی تو اس میں نمیبیا سب سے آگے ہے ریتیلہ علاقہ ہونے کی وجہ سے یہ اس پیس سے گولڈن دکھائی دیتا ہے آپ کی معلومات کے لئے بتاتے چلوں کہ وندھوک شہر میں ایک ٹرین چلتی ہے جو دوستو بیس میل تک کا سفر کرتی ہے آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ ٹرین دنیا کی ون آف در لگجریس ٹرین میں سے ایک ہے اس کا نام ہے ڈیزرٹ ایکسپریس آپ جب بھی اس ٹرین میں بیٹھیں گے تو آپ کو نمیبیا کی وادیوں کو دیکھنے کا جو مزہ آئے گا وہ الگ ہی ہوگا اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں چلے کہ اس ٹرین میں سفر کرنے سے آپ کو کسی سیون سٹار لگجری ہوتل والی فیلنگ آئے گی کیونکہ اس کا کھانا لا جواب ہوتا ہے اور شراب بھی پینے کو ملتی ہے اچھا تو دوستو کیا آپ نے سکیلیٹن کوسٹ کے بارے میں سنا ہے نہیں سنا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں نمیبیا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ خدا نے اس جگہ کو غصے میں بنایا ہے نمیبیا کے اس سائل پر کوئی ایسا انسان نہیں جس نے ہڈیا نہ دیکھی ہو سکیلیٹن کوسٹ کے بارے میں مشروع ہے کہ آپ کو اس کے کنارے کے آس پاس ایسے بورٹ دیکھ جاتے ہیں جو کہ سالوں سے وہی خراب پڑے ہیں اور نمیبیا کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بورٹ ہونٹیڈ ہیں دوستو آپ کو بتا دیں چلے کہ نمیبیا کا سب سے بڑا سورس آف انکم ہے مائننگ نمیبیا کھنش کے معاملے میں بہت ریچ ہے یہاں سے ایسی کئی ساری چیزیں نکلتی ہیں جو کہ نمیبیا دنیا کے مختلف کنٹریز کو ایکسپورٹ کرتا ہے دوستو یورینیم کی پروڈکشن نمیبیا میں بھرپور کی جاتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق نمیبیا یورینیم کا دنیا میں پانچمہ سب سے بڑا پروڈیسر ہے دوستو نمیبیا کے بارے میں جو عجیب فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ انٹرو ورڈ بہت ہیں وہ کسی دہ بات چیت نہیں کرتے اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں دوستو نمیبیا کا دالو خلافہ یعنی کیپیٹ ہلے وندھوک جو کہ خوبصورت شہر بھی ہے لیکن اس شہر کے بارے میں ایک عجیب بات ہے جو کہ آپ کو سن کے ہسی آ جائے گی اور وہ یہ ہے کہ اس شہر کے اسٹریٹ کے نام بہت عجیب طرح کے ہیں افریکن لیڈنز کے نام پر انہوں نے اپنے اسٹریٹ اور روڈز کے نام رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ فلپ شلمی، روبرٹ مغابے اوینیو جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ نمیبیا وائل لائف کے لیے بھی بہت مشہور ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو یہاں مختلف قسم کے جانور دیکھنے کو ملیں گے اور ایسا کہا جاتا ہے جتنے بھی دنیا کے جانور ہیں وہ سب یہاں پائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں سناٹے دار علاقے بھی بہت زیادہ تعداد میں دیکھنے کو ملیں گے ویل فرنڈز آپ نے کبھی اسٹوشا نیشنل پارک کے بارے میں سنا ہے اگر نہیں سنا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پارک میں آپ کو ہر قسم کا جانور دیکھنے کو ملے گا آپ اٹوشا نیشنل پارک کو دنیا کا سب سے بڑا نیشنل پارک بھی کہہ سکتے ہیں اس جگہ پر آپ کو تقریباً آٹھ سو سے نو سو شیر دیکھنے کو ملیں گے اور دنیا کا کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو یہاں پر موجود نہ ہو یہاں پر آپ کو شیر چیتہ شکار کرتے ہوئے آرام سے دیکھ جائیں گے اور آپ اٹوشا نیشنل پارک کو ورلڈ بگسٹ اینیمل ڈیسنیشن بھی کہہ سکتے ہیں دوستو آپ کو خبردار کرتے چلیں کہ اگر کبھی آپ کا نمیبیا کے اس نیشنل پارک میں جانا ہو تو آپ محتاط رہیے گا کیونکہ کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے دوستو نمیبیا کے لوگوں کو موسٹ بریویس پیپل بھی کہا جاتا ہے یہ لوگ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے اگر آپ کبھی نمیبیا جائیں تو احتیاط کیجئے گا کسی سے جھگڑا نہ کر بیٹھئے گا نہیں تو آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے ویل فرنس کے آپ نے کبھی ویل ویسٹ یا میرے بلیس پودو کا نام سنا ہے اگر نہیں سنا تو سنیں یہ دنیا کا سب سے یونیک پلانٹ ہے اور صرف نمیبیا میں ہی پائے جاتا ہے دراصل یہ پلانٹ صرف ریگستان میں ہی اکتا ہے اور ان پودو کے بارے میں سب سے امیزنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ پودے ہزاروں سال تک زندہ رہتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس کنٹری اور سٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہم اس پر ویڈیو لازمی بنائیں گے اب ملتے ہیں ایسی ہی کوئی انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی